اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یار میں نے اپنی زندگی کی سب سے لمبی لفتی تھی ایک بندے کو نیپا سے لے گئے سیویو تک اسی رمضان کی بات ہے میری عادت ہے کہ میں جس کے ساتھ بھی ہوتا ہوں میں اس کی زندگی کے ایکسپیرینس سے سیکھنے ہی کوش کرتا ہوں میں نے اس لڑکے سوالات کرے کہ آپ کیا کرتے ہیں مصرف مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تو اس نے بتایا کہ اس کی عیس 26 ہے گھر کا خرچہ اببو چلاتے تھے تو کچھ عرصے پہلے انتقال ہو گیا اببو کا انتقال کے بعد امی نے گھر کی زمداری سنبھالی اور کچھ عرصے گھر کا خرچہ چلایا پھر امی اب انتقال ہو گیا اب اس 26 سال کے لڑکے پہ سات بہنوں کی زمداری ہے اس لڑکے نے مجھے بتایا کہ وہ آج بھی بینہ سیری کے اروزہ رکھے کام کی تلاش پہ نکلاتا لیکن کام نہیں ہوئے لاؤس کو اور افتاری بھی اس کو نصیب نہیں کیونکہ جس جگہ پہ روڈ سائٹ پہ افتاری ہوتی ہے وہ اس جگہ سے بہت دور تھا جب وہ پہنچا تو وہاں پہ افتاری ختم ہو چکی تھی ہم اب ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کریں کہ آپ کو لڑکے ہیں اور آپ گھر میں انٹر ہوتا ہے اور آگے آپ کے ساتھ بہنیں کھڑی گئے ہیں کہ بھائی کھانے لائے ہوگا اور آپ خالی ہاتھ ہو پاکستان میں اس طرح کی آپ کو ہزاروں مثالیں بل جائیں گے مدد کر رہے ہوتے ہیں دن کے ٹائم آپ کو افتاری رات میں سائری کرواتے ہیں نظرائیں گے لوگ چپکے چپکے غریبوں کے گھروں میں راشن ڈلوارے ہوتے ہیں میں نے جو بات نوٹ کری ہے کہ پاکستانی عوام میں ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ بہت کوٹ کوٹ کر بھراو ہے پاکستانیوں کو اس بات کا احساس ہے کہ چھوڑی اوڑی چیز ہے اگلے انسان کی زندگی میں کتنی آسانی لاسکتی ہے سستی ہے اور ریلائبل ہے اس کمپنی کی ریلائبلیٹی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آرسنل فوٹبال کلب نے اس کمپنی کو اپنا آفیشل منی ٹرانسفر بنایا تھا اس کمپنی کی اچھی بات یہ ہے کہ بلکل پاکستانی عوام کی طرح یہ کمپنی بھی جانتی ہے کہ چھوڑی چھوڑی چیز ہے اگلے کی زندگی میں کتنی خوشیاں لاسکتی ہیں اور کتنی آسانی پیدا کر سکتی ہیں اس لئے اس کمپنی نے فیصلہ کیا کہ یہ پاکستانی عوام کو اس رمضان میں تین آفرز دیں گی پہلی آفر یہ ہے کہ باہر کی کنٹریز سے پاکستان میں جو پیسے بھیجے جاتے ہیں جو ہمارے بھائی باہر بیٹھے ہیں جو پیسے بھیجے ہیں گھر پہ بھلے وہ ایدی ہو ڈونیشنز ہو زکاة ہو یا گھر کا خرچہ وغیرہ وہ اگر ورڈ لیمٹ کے طرح یہاں بھیجوائیں گے تو ایک خاص اماؤنٹ سے اوپر کی اماؤنٹ پہ کوئی منی ٹرانسفر فی چارج نہیں کی جائیں گی دوسری آفر یہ ہے کہ اگر آپ اس خاص اماؤنٹ سے نیچے کی اماؤنٹ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے شروع کی جو تین ٹرانسفرز ہوں گے وہ آپ کے لئے بلکل فری کی جائیں گے تیسری آفر یہ ہے جو سب سچھی جو مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ باہر کی کنٹریز سے پاکستان میں جو پیسے ٹرانسفر کی جائیں گے ورلڈ ڈیمیٹ کے تھرو تو ہر ایک ٹرانسفر پہ ایک غریب کو یہ کمپنی کھانے کھلائی اور اس کام کے لئے اس کمپنی نے ایدی فاؤنڈیشن کے ساتھ کلائبوریٹ کیا ہے اور ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اچھا اب اس سارے سین میں آپ پر یہا فائدہ مطلب آپ کیوں ورلڈ ڈیمیٹ کو استعمال کریں منی ٹرانسفر کی بارے میں بتائیں کیا پتہ بہار سے کوئی پیسے بجواتا ہوئے یہاں پہ کسی کوئی جاننے والا ہو جو پیسے بجوانے والا ہو تو ورلڈ ڈیمیٹ کا اگر استعمال کریں گے تو غریبوں کا فائدہ ہوگا اب آگے آپ کی وجہ سے جو غریب کھانے کھائیں گے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثواب دیں گے اور رمضان کے جو مہینہ ہے اس کا اندرہ ثواب آپ کو پتہ ہے کہ ستر گناہ زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا کے دیتے ہیں تو اگر آپ پیسوں سے مدد کر سکتے ہیں کسی غریب کی تو وہ زیادہ اچھی بات ہے اگر آپ اس طرح کی کاموں میں حصہ لے کے غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں انڈائرکلی تو یہ بھی اچھی بات ہے مزید ڈیٹیلز کیلئے ڈسکریپچن میں ایک لنک ہوگا آپ اس کو پر کلک کریں ان کی ویب سائٹ پر جائیں وہاں پر آپ کو مزید باتیں پتے چلیں گی اس کمپنی کے بارے میں اچھا میں چلتا ہوں مجھے بھی اپنے آس پاس لوگوں کو بتانا ہے ورلڈ ڈیمیٹ کے بارے میں میرے کافی جاننے والے باہر بھی ہیں اور کافی لوگ ایسے بھی ہیں جن کے جاننے والے باہر بیٹھے ہیں اور وہ پیسے بھیجتے ہیں ہر سال میں ان کو بتاؤں گا کہ آپ کے بھی پیسے بچ سکتے ہیں اور آپ کے اس کام کی وجہ سے ورلڈ ڈیمیٹ کی سرویس کو یوز کرنے کی وجہ سے آپ غریبوں کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں انڈیکلی تو آپ اتنا خیر لکھئے گا دوسروں کے زیادہ خیر لکھئے گا اور اللہ حافظ